اسلام علیکم ایویون میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل اقاد ولوکس میرے چینل میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت تھے خوش آمدید تو آج ہمارے ہاں گر گیا تھا تھوڑا ایسا پانی ہمارے ہاں کا موسم بہت اچھا ہے تو ہم نے سوچا چلو آج تھوڑی دیر ہم گھومنے چلتے ہیں ہم جا رہے ہیں ابھی لے کیونکہ ہمارے بھوپال میں سب سے فیمس وہ جگہ ہے اور جب بھی اچھا موسم ہوتا ہے اور نورملی سب کو گھومنے جانے کے لیے وہاں جانا رہتا ہے اور وہاں بہت اچھا بھی لگتا ہے موسم بہت زیادہ اچھا ہو رہا ہے اور بہت تھنڈی آوے چل رہی ہے مطلب گرمی کا گرمی محسوس ہی نہیں ہو رہی ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب تھنڈ کا موسم آ گیا اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اتنا پیارا ویو دکھ رہا ہے مطلب یہ ہی مزہ ہے یہاں پر آنے کا خاص طور سے یہاں پر سب کسی لیے آتے ہیں لوگ کیونکہ یہاں کا ویو بہت پیار ہے سب ہی لوگ زیادہ تر بھوم میں جا رہا ہیں تو دیکھیں کسینا زیادہ ٹرافک ہو رہا ہے ہم لوگ نکلیتے چھے بجے گھر سے لیکن ہمیں لیک پہنچتے پہنچتے ساتھ بچ چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں کا ویو بہت زیادہ اچھا ہے لیکن یہاں اتنا زیادہ ٹرافک تھا کہ ابھی یہ یہاں سے ہم لوگ لیک جاتے ہیں یہاں سے بنوہر بھی جا سکتے ہیں مطلب زو یہ رہا بھوپال کا لیک اور یہاں سے ویو بہت اچھا آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اگر آپ لوگ بھوپال میں رہتے ہیں تو یہاں پہ ضرور آئے ہی ہوں گے کیونکہ سبھی نے 99.99% لوگوں نے ہی دیکھا ہوتا ہے بہت کمی لوگ اسے ہیں جو کبھی لیک نہ آئے ہوں شاید بیسے تو سبھی یہاں پہ آتے ہی رہتے ہیں اکسر یہاں پہ آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی جسے بھیل پوری پھل کی اور بہت کچھ یہاں پہ مل جاتا ہے کہ یہاں کہیں گھومنے جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اچھا کھانے کو ملے اور ہم کچھ کھاتے رہے ہیں تو گھومنے کا مزا اور بڑھ جاتا ہے تو یہاں آپ کو سب کچھ ملے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنی زیادہ پبلک آئے ہی آج یہاں پر ابھی تھوڑی کم ہے کیونکہ یہاں بارش ہو رہی ہے تھوڑی دیر میں اس لیے کم ہے ورنہ اور بھی بہت زیادہ پبلک ہوتی ہے یہاں پر مجھے لیک آنا سب سے زیادہ اس لیے پسند ہے کیونکہ مجھے برف کا گولا کھانا رہتا ہے اور وہ یہاں بہت اچھا ملتا ہے تو اس لیے مطلب مجھے لیک آنا رہتا ہے یہاں بوٹ کلاب لیکن اس ٹائم سے ہی بند ہو جاتا ہے بارش آ گئی ہے تو بھٹے تو ہر جگہ ملتے ہی ملتے ہیں یہاں آپ لوگوں کو اس طرح سے بہت سارے سٹالز ملیں گے ہر چیز ملے گی آپ کو یہاں پر یہاں پر سب سے زیادہ لوگ آ کر مہگی کھاتے ہیں لیکن میں نے کبھی یہاں کی مہگی ٹائے نہیں کیے اور بھائی پبلک بھی بہت ہے اب ہم تھوڑی دیر چلتے ہیں بہر اور یہاں میں کوشش کر رہی تھی کہ میں اپنی ویڈیو شوٹ کروں لیکن مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی تھی اس لیے میں نے صرف اپنی ویڈیو لے لی اور میں نے کچھ بھی نہیں بولا کیونکہ پبلک پلیس پہ ابھی میری عادت بلکل بھی نہیں ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلے تھے لیکن پھر سے پانی آنے لگا بہت تیز تو ہم پھر سے اب گار میں آگا ہے اب ہم چلتے ہیں اب دیکھتے ہیں کئی ہوتھ چلتے ہیں بہت سارے لوگوں نے مجھے کمنٹ کیے ہوئے ہیں کہ پلیس اپنا پرس کالیکشن بھی دکھایا کریے تو پرس کالیکشن کی ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے ابھی میں لے کر آئی ہوں یہ والا گری والا پرس اس کے ساتھ یہ گولڈن والی چین ہے اور یہ پرس بھی مجھے بہت پسند ہے آپ لوگ بھی بتانا کمنٹ بکس میں کہ آپ لوگ کے یہ پرس کیسا لگا پھر سے ہو گیا یہ ٹرافیک شروع اور ہم لوگ شاید غلط دن آ گیا ہیں گھومنے کیونکہ ہم لوگ آدھا سے زیادہ وقت شاید ٹرافیک میں گزارنے والے آج وہاں پر بچوں کے لئے ایک گیم زون بھی ہے ہمیں کھانا تھا برف کا گولہ لیکن وہ وہاں نہیں ملا کیونکہ اتنی بارش ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے سب کچھ بند کر کے رکھا ہے وہاں پر اس لئے ہمیں وہاں برف کا گولہ تو نہیں مل پایا خش مطلب مجھے کھانا تھا لیکن نہیں ملا اب بارش جب ہم وہاں سے بہت دور آ گئے ہیں تو اب بارش بند ہو گئی ہے اب ہم جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اور ہمیں مل جائے کیونکہ مجھے برف کا گولہ بہت ہی زیادہ پسند ہے ٹرافیک ٹرافیک میں آج پورا دن کٹ گیا ہے اور اب دیکھتے ہیں اب چلتے ہیں ابھی بھی ٹرافیک جگہ جگہ ہے ٹرافیک ہر جگہ ہے ٹرافیک اور یہاں میں بول رہی ہوں کہ نہیں نہیں ہم نہیں بول رہے ہمیں شرم آ رہی ہے فائنلی مجھے مل گیا برف کا گولہ اور یہ بہت اچھا ہوا کہ مجھے لیک پر نہیں ملا تھا کیونکہ لیک سے زیادہ اچھا یہاں کا برف کا گولہ تھا اور مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگا بہت ہی زیادہ مہنت کے بعد ہمیں فائنلی یہاں پہ برف کا گولہ مل گیا اب ہم نے برف کا گولہ لے کر ہم گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں اب تھوڑا اسے انجوائے کریں گے اور یہ بہت ہی تیسٹی ہے کیونکہ اس میں تھری فلیورز ایڈ کی ہیں انہوں نے مہنگو اورنج اور کالا کٹا تو بہت ہی شاندار لگ رہا ہے مطلب بہت ہی مزا آ گیا مطلب دیر سے ملا ہمکر اچھا ملا سبر کپل میٹا ہوتا ہے اب ہم سوچائیں کچھ دیر کے لیے ہم جائیں گوہر مہل کیونکہ گوہر مہل میں ایک ایک ایکزیبیشن لگی ہوئی ہے لیکن ہم بھوپال میں ضرور رہتے ہیں لیکن ہم کبھی بھی اس ایکزیبیشن میں نہیں گئے ہم نے بہت زیادہ سنائیں وہاں پر بہت اچھے اچھی چیزیں بھی ملتی ہیں اور بہت ایکسپنسیو بھی ہوتی ہیں تو ہم سوچائیں کہ آج گوہر مہل جاتے ہیں اور وہاں کا ایکزیبیشن دیکھتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ وہاں کیا ملتا ہے ہم پہنچ گئے ہیں گوہر مہل لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہاں وہاں ایکزیبیشن نہیں آئے کرافٹ ملے لگا ہوا ہے تو ہمارے کام کا تو زیادہ کچھ بھی نہیں تھا ہمیں ٹھشو کو زیادہ کیوں ٹھیک ٹھیک کچھ jest ٹھیک ہم یہ دٹھ ٹھیک کچھ نہ رہے جی سا کچھ ٹھیک کچھxic ڹیک کچھimizi ٹھیک کچھ Alexandria ہم لوگ گوہر محل سے نکل گئے ہیں لیکن ہمیں کچھ بھی اچھا نہیں لگا تو ہم نے کچھ نہیں لیا کیونکہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور بہت ساری شاپس تو مہاں کی بند ہو گئی تھی کیونکہ پانی بہت گر رہا ہے تو کوئی آئی نہیں رہا ہے اب ہم جا رہے ہیں گھر اور پھر انشاءاللہ آج میں نام لوں گی گلناس اور توبہ کا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں آپ کا نام لوں تو جلدی سے کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں گھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں زیادہ کچھ شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ بارش تھی ٹرافک اتنا تھا تو کچھ بھی میں شوٹ نہیں کر پا رہی تھی اور ہم لوگ وہاں کے ایکزیبیشن میں گئے جو کرافٹ میلے لگا ہوا تھا تو وہاں پر بھی ہمیں کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا اور بہت ساری شاپس تو اس کی بند ہو چکی تھی تو ہم نے کچھ بھی پرچیس نہیں کیا وہاں سے ویڈی اچھے لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کرنا بلکل بھی نہیں بھولیں اور انسٹرگرام پہ ضرور فالو کر لیں دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں اللہ حافظ